چھترپل میں مٹھائی کی دکان کے کار کھانے میں اچانک بھیشار آگ لگ گئی آگ لگنے سے کار کھانے میں رکھے سیلنڈر میں بھیسپوٹ ہو گیا جس سے آگ کافی تیجی سے فیلی سوچنا ملنے کے بعد فائیل بریگیٹ کی ٹیم اور اس تھانی لوگوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا گھٹنا کوتوالی تھانا شیطر کے چھتر سال چوک کی ہے جہاں مٹھائی کی دکان کے کار کھانے میں اچانک بھیشار آگ لگنے سے افرہ تپری کا ماحول بن گیا پتا جا رہا ہے کہ آگ اتنی بھیشار تھی کہ کار کھانے میں رکھے گیا سیلنڈر میں بھیسپوٹ ہونے لگے ایک کے بعد ایک پانچ سیلنڈر فٹنے کی جوڑ دار آواز سنائی دی آگ لگنے کی سوچنا ملتے ہی فائیر بریگیٹ موقع پر پہنچی لیکن آگ سیلنڈر ویسپوٹ کی وجہ سے اور بھیشار ہو گئی تھی اسہائی لوگوں کے ساتھ پولیس اور نگار پالی کا کرمچاریوں نے اپنی جان جوکنگ میں ڈال کر آگ بجھانے کا پریاس کیا قریب ایک گھنٹے کی خاصی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا آگ سے کسی کے ہتاہت ہونے کی سوچنا نہیں ہے وہی آگ سے دکان سنچالک کو لگ بک بیس لاک کے نقصان کی آشنگ کا ہے گھڑنا کی خبر لگتے ہی پورو منتری للیتا یادو بھی گھڑنا اس حال پر پہنچی تھی آج یہ چھتر سال چوک کے پاس کرشنا سویٹس ہے یہاں پہ اجیاد کارڑوں سے آگ لگ گئی تھی ابھی آگ پہ اس تھی دینی انترن میں ہے اور آگ پہ کابو پالیا گیا ہے ابھی کارڑ پتا نہیں چلا ہے لیکن یہاں پہ جن سہیوک سے نگار پالی کا پولیس اور پرشاسن کی ٹیم تھی اور جنتہ کے سہیوک سے ہم نے آگ پہ کابو پالیا ہے سنگیت تیسو اور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز